بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں شاہد سکلین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج ہی اس ویڈیو میں ایک بار پھر ہم بات کریں گے نور مقدم قتل کیس کے حوالے سے تین درخواستوں کے اوپر گزشتہ روز ایک مختصر فیصلہ آیا تھا اور اب وہ تفصیلی فیصلہ جاری ہو گیا ہے اس تفصیلی فیصلے میں ان تین درخواستوں کو جو ہے وہ خارج کرنے کی چھے وجوہات لکھی ہوئی ہیں اور ایک بڑی اہم جو ہے وضاحت جاری کی گئی ہے فیصلہ جو ہے وہ آپ کو پڑھ کے سناوں گا تین درخواستوں کے حوالے سے کیا چھے بڑی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے اسے خارج کیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے ایک وضاحت جو ہے وہ کوٹ کی طرف سے آئی ہے وہ کیا ہے آج کیسے ویڈیو میں کوش کروں گا کہ یہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھ دوں یہ جی سات دس دوزار ایکس آرڈر ہے اور اس میں جو ہے آرڈر یہ تین صفات پر مشتمل آرڈر ہے میرے ہاتھ میں ہے اور اس میں شروع جو ہے وہ کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ جی یہ جو آرڈر ہے ان تین درخواستوں کو اس سنگل آرڈر کے ذریعے جو ہے وہ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے فیسٹا کیا گیا ہے سب سے پہلی جو ہے ایک وجہ لکھی گئی ہے کہ جی لرنرڈ سٹیٹ کانسل جو سکندر زلکرنین سلیم ہے انہوں نے یہ تین درخواستیں جو دی تھی یہ جو ہے تین درخواستیں اکیوزڈ ظاہر جافر کے تھمب ایمپریشن یا سگنیچر کے بغیر دی گئی تھی سب سے پہلے یہ لکھا گیا ہے اس کے بعد جو ہے ان درخواستوں کو ریپروڈیوز کیا گیا ہے سب سے پہلی درخواست جی ہے کہ ایک موبائل نمبر تھا شوقت مقدم صاحب نے جس کا ذکر کیا تھا اس موبائل نمبر کے ریکارڈ کے حوالے سے اور اونرشپ چیک کرنے کے حوالے سے پہلی درخواست دوسری درخواست جو ہے وہ یہ تھی کہ جی آئیو نے جو سائٹ پلین بنایا ہے اس میں ایکزیٹ پوائنٹس گرین ایریا اور جنگل وغیرہ نہیں دکھایا تو اس کے خلاف پلجری کی کاروائی کی جائے اور اس کے علاوہ جو ہے کوٹ خود وزٹ کریں تیسری درخواست جو ہے وہ آئی جی اسلامباد پچیس جنوری کی جو سماعت تھی اس کے حوالے سے کہ جی آئی جی اسلامباد باہر موجود رہے پریس کانفرنس کی وضاحت دی نہیں دینی چاہیے تھی اس کے حوالے سے اپروپریٹ آرڈر جاری کیا جائے یہ تین درخواستیں دی گئی تھیں ان کو ریپروڈیوز کیا گیا ہے اب جو ہے اس کے بعد جو دلائل دیے گئے تھے ان درخواستوں کے اوپر حسن عباس صاحب کی طرف سے اے ڈی ڈی پی ج ہے اور ساتھ میں جو شوقت مقدم صاحب کے وقیل کے اسوسی ایٹ ہیں جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں ان کے حوالے سے جو دلائل دیے گئے تھے وہ کل کی ویڈیو میں تفصیل ساری میں آپ کے سامنے رکھ رکھ چکا ہوں اس لی اس کو درہ میں بریفلی آپ کو بتا رہا ہوں تا کہ آپ کو کانٹیکٹ سمجھ آ جائے اب آگے چل کے چار پیرگراف جو ہیں وہ اس چیز پر ہیں اب پانچوان جو پیرگراف ہے یہاں سے آپ کو وجوہات کیونکہ یہاں سے آرڈر شروع ہو رہا ہے آرگومنٹس ہر ریکارڈ پر سوٹ اچھا اس کے بعد جی آہ کوٹ لکھتی ہے یہ آرڈر ہے ایک آرڈنگ ٹو دی ریکارڈ آل دا پریزیکیوشن ایویڈنس آز بین کلکلوڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈ کانسل ہیں یعنی سکندرزو کرنین سلیم انہوں نے جو ہے آہ ریکارڈ مانگا تھا اس فون نمبر کا 035 والا ایک نمبر ہے اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی سیم نمبر جو ہے یہ مسلسل رابطے میں رہی ہے نور کے ساتھ اور مدعی شوکت مقدم صاحب کے ساتھ اس لیے جو ہے اس کا ریکارڈ طلب کیا جائے اور جو ہے آہ بتایا جائے کہ یہ کس کے نام پہ ہے کیونکہ شوکت مقدم صاحب نے کہا میری وائف کا ہے لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ کسی اور خاتون کا اور شوکت مقدم اور نور اس سے رابطے میں رہے ہیں اب کوٹ لکھتا ہے دکیس آف دی پروکیوز پروزیکوشن یہ آب آڈر ہے تپریس کیس آف دی پروزیکوشن is not based on the telephone record of the said cell number کہ یہ جو کیس ہے یہ کوئی فون ریکارڈ کے اوپر تو بیس کر نہیں رہا جو فون نمبر بتایا گیا ہے وہ آگے لکھا ابھی ہے it's based on the other evidence produced by the prosecution یہ دوسرے شواہد کے اوپر بیس کر رہا ہے اور جو ہے وہ کہتے ہیں کہ the summoning of the record of the aforesaid cell number is not necessary تو یہ جو درخواست دی گئی ہے کہ اس cell number کا ریکارڈ طلب کیا جائے تو اس کیس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا ریکارڈ طلب کیا جائے کیونکہ کیس اس پر بیس ہی نہیں کر رہا ساتھ میں یہ لکھا ہے کہ جی therefore application is dismissed پہلی جو وجہ بتائی ہے وہ یہ ہے کہ جی یہ application اس لیے dismissed کر دی گئی ہے اس application کے حوالے سے وجوہات میں سے جو پہلی وجہ ہے کہ جی یہ اس کے اوپر بیس ہی نہیں کر رہا اب دوسری درخواست چھٹا پہرہ the application for spot inspection کہ جی ایک application دی گئی کہ spot کا inspection کیا جائے by the presiding of sir presiding officer کی طرف سے it is submitted that all the prosecution evidence has been included کہ سب کچھ conclude ہو چکے ہیں scaled unscaled site plans جو ہے وہ exhibit ہو چکے ہیں اور ادھر site plans بھی وہ بھی exhibit ہو چکے ہیں regarding the place of recovery وغیرہ سارا کچھ لکھ دیا گیا ہے the said site plans also relate to the same place of occurrence کے یہ سارے بھی جو site plans ہیں جتنے بھی exhibit ہو ہیں وہ اسی جائے وقوع سے ہی related ہیں اب آگے کیا لکھتا ہے ان site plans available in the prosecution evidence the green jungle area has been shown by the i.o جی جو کہا گیا ہے کہ نہیں دکھایا گیا تو site plans جتنے بھی ہیں ان میں سے کچھ میں بتایا گیا ہے کہ جی green belt area وغیرہ اور jungle وغیرہ ہے otherwise even otherwise اگر ایسا نہیں بھی ہے as per prosecution version the occurrence took place on the first floor of the house تو بھائی اگر green belt نہیں بھی دکھائی گئی اس کو order میں لکھا گیا ہے تو پھر کیوں کہ prosecution کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو وقوع ہوا ہے یعنی نور کا جو قتل ہے وہ first floor پہ ہوا ہے ایک گھر کے اس گھر کے تو اور ایک کمرے میں ہوا ہے therefore اس لیے it was not necessary to mention each and everything of the house of occurrence in a site plan تو نقشہ میں ہر ایک چیز کی detail لکھنا جو ہے وہ ضروری نہیں تھا court نے یہ لکھا اب یہ تیسری جو ہے وہ یہ وجہ بتائی گئی ہے in light of the evidence available on record there is no need to spot inspection by the presiding officer therefore application is also dismissed وہ کہتے ہیں ایک تو site plans دکھائے گئے ہیں نہیں بھی دکھائے گئے تو ضرورت نہیں تھی اور جو record available ہے اس کی روشنی میں یہ ضروری ہی نہیں ہے کہ presiding officer اس جگہ کا دہرہ کرے تو دوسری درخواست بھی تین وجوہات پہلی اور دو یہ وجوہات بتا کر دوسری درخواست بھی نپٹا دی گئی تیسری درخواست so far as concern to the third application for appropriate order it is submitted that this court has not passed any order regarding any press conference by the police officers سب سے پہلا تو یہ ہے کہ جی وہ لکھتے ہیں کہ court نے کوئی ایک تو police officers کے حوالے سے کیونکہ درخواست میں لکھا گیا تھا کہ جی آپ order کر چکے ہیں کہ کوئی اس پر بات نہیں کرے گا تو court نے ایک تو پہلے کوئی order ایسا دیا ہی نہیں ہے nothing is on record that IGP اسلامباد has hold a press conference and commented the court proceedings کوئی ایسی بات نہیں ہے کوئی چیز ایسی record پہ نہیں ہے کہ IG نے press conference کی اور اس نے court proceeding میں جو ہے وہ comment کیا court proceeding کے اوپر the learned ADDP یعنی حسن عباد صاحب also made assurance in the open court that the police will not hold press conference regarding proceeding of the court حسن عباد صاحب کی طرف سے بھی یہ بخاطہ طور پہ یقین دہانی کرائی گئی کہ police جو ہے آئندہ بھی کوئی press conference court proceeding کے حوالے سے نہیں کرے گی obviously اب واضح طور پہ وہ کہتے ہیں when the case is pending education then no person can discuss the merits and demerits of the evidence تو عدالت لکھتی ہے کہ ظاہر ہے یہ تو بڑی ظاہری سی بات ہے کہ جب court proceeding ہو رہی ہو case جو ہے وہ subjudice ہو تو کسی کوئی بھی شخص اس کے merits اور demerits کے اوپر بات نہیں کر سکتا ہوتا اور آگے چل کے وہ لکھتے ہیں it may prejudice the case of either party کسی بھی party کے case کو prejudice کر سکتا ہے it is clarified یہ وضاحت جو میں آپ کو چھے وجواہات میں نے آپ کو بتا دی اب یہ وضاحت ہے court کی طرف سے it is clarified یہ بقادہ طور پہ واضح ہے clear کرنا چاہیے that the court is conducting the trial on of the case in accordance with law and not according to the opinion whim or wish of any person or department کے court جو ہے وہ ہمیشہ قانون کے مطابق کروائی کرتی ہوتی ہے اور قانون کا مطابق کروائی کر رہی ہے اور جو ہے کسی شخص یا کسی department ادارے کی خواہش کے مطابق court اس trial کو نہیں چلا رہی بلکہ وہ قانون کے مطابق اس کے اوپر سارا عمل درامت کر رہی ہے with these observations in observation کے ساتھ the third application is also dismissed the third application is also dismissed the third application be dismissed تو یہ چھے بڑی وجوہات تھی اور ایک وضاحت جو court کی طرف سے دی گئی تھی میں خود اس چیز کا انشائد ہوں additional session judge اتارہ بانی صاحب ایک ووٹ میں بقیدہ observation یہ بھی بات کر چکے ہیں کہ وہ ان حوالوں سے کیونکہ جب بات کی گئی تھی کہ میڈیا trial چل رہا ہے اور میڈیا پہ اس کو کہ اس کو بڑا اچھالا جا رہا ہے اور میڈیا اس کو غلط report کر رہا ہے یہ ملزمان کے وقلاق کی طرف سے کہا گیا تھا تو میں وہاں وجود تھا جب session judge صاحب اتارہ بانی صاحب very clearly set کہ جی میں تو کیونکہ دیکھتا نہیں ہوں اور مجھے نہیں پتا کہ ایسی کو بات social media یا میڈیا کے اوپر ہوئی ہے میں مطلب ایسا آدمی نہیں ہوں کہ میں ایسی چیزوں پہ توجہ دوں تو very clearly وہ کہہ دیا گیا تھا اب مزید جو یہ والی اب فیصلہ جو order جاری ہوا ہے اس میں مزید بھی وضاعت کر دی گئی ہے تو اس حد تک جو ہے آج سے تقریبا کل جو ہے انشاءاللہ تقریبا چوبیس گھنٹے بعد جو ہے ایک اور سماعت کی بھی اسی طرح ویڈیو انشاءاللہ اگر زندگیری تو آپ کے خدمت میں رکھیں گے کل بھی اہم سماعت ہے تو انشاءاللہ آج کس ویڈیو سے اتنے والے کس ویڈیو تک کی مجازت اپنا بہت خیار رکھے گا اللہ پاکستان کامی ناصر ہو اس کے خلاف ساشنے کرنے والوں کو نسو نابود کرے اور اللہ ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے مظلوموں کو انصاف ملے اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا پاکستان زندہ باد اللہ حافظ